ہماری عزت کتنی بڑھ گئی ہے دیش میں آپ نے دیکھا ہے مطلب سب انڈیا کی اور اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے ہم لوگ امریکہ کی طرف دیکھا کرتے تھے ہمارے دیش کو ایک آگے بڑھتا ہوا اکنومکلی سٹرونگ فنانچلی سٹرونگ اور ہمارے جو یوہاں ہیں ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے جس طرح سے انفرسٹرکچر بڑھ رہا ہے جس طرح سے باقی دیشوں میں آپ دیکھئے کتنے جھگڑے چل رہے ہیں نیبرنگ کانٹریز سے چاہے وہ رشیا ہو جو بھی ہو ہمارے آنکھ پیس ہے اور آپ من لگا کے اپنا کام کر سکتے ہیں شانتی سے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سب کا کریڈٹ ہمارے پرائی منسٹروں کے زیادہ ہے اور وہ بہت انسپریشنل ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں اور جس طرح سے وہ آگے بڑھے ہیں ہر آدمی ان کو دیکھ کے یہی سوچتا ہے کہ میں بھی کچھ بن سکتا ہوں تو یہ لوگوں کو انسپائر کرنے کی بات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ 24 آز کام کرتے ہیں بہت بار جب میں بھی تھک جاتی ہوں میں انہی کو اپنا انسپریشن مانگتے جلد ہوں کہ نہیں میں تو ایک گھر چلا رہی ہوں وہ ایک دیش چلا رہے ہیں ان کو کتنی دکتیں آتی ہوں گی وہ تو ہار نہیں مانتے تو اسی طرح سے بہت لوگ میں بہت ٹراول کرتی ہوں جیسے آج بہت گیا میں ہوں اور چھوٹے چھوٹے جگہ جاتی ہوں سبھی چاہے وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ چھوٹی سی بات تھی ایک سلوگن تھا اس نے لوگوں کا سوچنے کا کری کا بدل دیا اس کے لیے مطلب بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے صرف ایک سلوگن سے لوگوں کا من بدلا لوگوں کی بھابنائیں بدلیں لوگوں کا ایٹٹیوڈ بدلا اور خاص کر کی چھوٹی جگہ مطلب سٹیز میں تو لڑکوں کو پڑھاتے ہی ہیں لیکن گاؤں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ میری دو بیٹیاں ہیں یہی میری امید ہیں انہی کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا یہی میرے کو لڑکوں کی طرح بعد میں میرا دھیان رکھیں گے اور بلکل ایسا ہی ہونا چاہتے ہیں شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت شریشت بھارت